مفتی آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے مل جائیں گے آپ کو کوئی کرائیٹیریا تو ہے نہیں کوئی پیمانہ تو ہے نہیں کہ یہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے ہر بڑے سے بڑا مخنچو اس کے نام کے ساتھ مفتی لگاوا ہے اور مفتی آزم لگا دو تو وہ بھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی پاکستان میں پندرہ بیس مفتی آزم ہیں جو آفیشلی زیولک کے دور میں جن کو مفتی آزم بنائے گیا تھا وہ مفتی رفی عثمانی صاحب تھے وہ تو پورا علماء کا پینل بیٹھا تھا اور زیولک نے کہا تھا بھئی ایک پاکستان میں ایک بڑے مفتی ہونے چاہیے وہ تو بغایدہ پروپر طریقے سے ان کو مفتی آزم کا لقب دیا گیا اور وہ اتنے نیک ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی آزم لگاتے ہی نہیں ہیں ان کو پسندی نہیں ہے کہ لگا جا جائے لیکن ان کو آفیشلی بغایدہ علماء کے مشورے سے اور ان علماء میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بھی تھے جو حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب کے استاز تھے اور ان سے علمے بھی زیادہ تھے تو تجویز یہ ہوئی تھی کہ ان کو بنا دیا جائے مفتی آزم لیکن حضرت نے فرمایا نہیں مفتی رشید احمد صاحب فرمایا نہیں ان کو جو میرے شاگردیں ان کو وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت کا کیونکہ گوشہ نشینی کی زندگی تھی حضرت نے فرمایا مفتی آزم پاکستان کا بننے کے بعد پھر جو اسی آدمی پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ لفظ جو عوام میں جن کا انفلنس زیادہ ہو جن کا اثر رسوخ زیادہ ہو کیونکہ پھر ان کی ذمہ داری ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں میرے نام کے ساتھ نہ لگاؤ یعنی مجھے نہ بناو مفتی آزم تو اہل حق کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ ہو فلاں فلاں کو یہ ہے حالانکہ وہ فلاں آپ کے شاگردیں ہیں ان کے ساتھ ہو مفتی تقیس مانی صاحب کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں علماء نے لقب دیا لیکن وہ خود اپنے نام کے ساتھ یہ لفظ پسند نہیں کرتے لیکن علماء نے ان کو یہ لقب دیا ہے تو جو صحیح ہوتا ہے نا وہ تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی کہ مجھے کیوں یہ حدہ دے دیا لیکن آپ کو آج مارکیٹ میں پاکستان مفتی آزم کا مطلب سب سے بڑا مفتی تو کوئی غیر مسلم آئے گا حیران ہوگا یہاں ہر ایک ہی سب سے بڑا مفتی ہے ارے سب سے بڑا کا مطلب تو یہ کہ یہ سب سے بڑا ہے باقی سب اس سے چھوٹے لیکن یہاں ہر ایک کیا ہے حالانکہ وہ سرے سے مفتی نہیں ہوگا مفتی آزم تو دور کی بات ہے تو ہمارے ہاں مفتی مارکیٹ میں آپ کو ہول سیل کے حساب سے تاویز گھنڈے والے میں مفتی لکھا ہوا ہوتا ہے مفتی فلاں کام کیا ہے جن اتارتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دیکھا کہ ایم بی بی ایس گردوں کا سپیشلیس سے کام کیا ہے جن چڑے البھوت بھگاتا ہے ارے تو ایم بی بی ایس ہے تو سپیشلیسٹ ہے کیڈنی کا تو تو بھائی وہ کام کرنا اور وہ کرے گا وہ کبھی جن چڑے البھوت نہیں بھگائے گا لیکن مفتیوں میں آپ کو سیکڑوں مفتی ملیں گے جو مفتی آزم بھی ہیں اور کام کیا ہے جن بھگانا لوگوں اس کا مطلب یہ مفتی نہیں ہے مفتی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا جن چڑے البھوت کے لیے تو ہمارے اپر میرے گھر سے تاویز نکلتے رہتے ہیں الٹے سیدھے میں اٹھا کے پھیک دیتا ہوں جا بھے بیڑھے کے جن بھگاتے نہیں بیڑھے کے جن سے بولتا ہوں آؤ رہو یار انجوائے کرو ہمارے ساتھ گپ شپ لگاؤ آتا ہی نہیں جن آملوں کے پاس پتہ نہیں لاکھوں جنناتے کہتے ہیں ایک تو بھیجو ہمارے اوپر اس کا مطلب ان کے پاس کوئی جننات وینات ہے ہی نہیں اللو بناتے ہیں لوگوں کو تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں یہ چھیٹے نظر آ گئیں بندر کے نشان نظر آ جائے کلر کروالو رنگ خراب ہو گیا بس اس سے زیادہ ان چیزوں کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے لوگ ایک دفعہ نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ بندر کے پنجے کے نشانات اور نظر بھی آ رہے تھے واقعی میں نے کہا کلر کروالے ختم ہو جائیں گے اس سے زیادہ ان چیزوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں کس نے ٹھپے لگا کے چلا گیا ہوگا رات کو بندر یہاں کہاں سے آئے گا اللہ کے بندوں عامل آیا ہوگا وہ چکے سے دیکھا ہوگا اس نے آپ کی روٹین کہ کس وقت یہ سورے ہوتے ہیں بندہ بھیجا ہوگا اور دو تین ٹھپے لگا کے یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ورنہ بندر اس دیوار پہ ایسے چھپکے گا کیسے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے لوگ کہتے ہیں وہ جن ہیں وہ بندر نہیں ہیں تو وہ جن جب بندر بن گیا تو اس کی کوئی اوقات ہے ہنہ تو نہیں ڈرو ان چیزوں سے کوئی چھپکلیا ہے چھپکلیا ہے تو اسپریے کرو مار تو ختم ہے